بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف فرماتے کہ بنو سلیم کا ایک اعرابی آیا اس نے ایک گوہ کا شکار کیا تھا اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر اپنی قیامگاہ کی طرف لے جا رہا تھا اس نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو دیکھا تو اس نے کہا یہ لوگ کس کے گرد جماع ہیں لوگوں نے کہا اس کے گرد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کر جھوٹا اور مجھے ناپسند نہیں ہوگا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو تمہیں قتل کرنے میں جلدی کرتا اور تمہارے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کرتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستاک کو قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے نہیں کہ حلیم و بردبار آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے وہ اے رابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح متوجہ ہوا اور کہنے لگا مجھے لا توزہ کی قسم میں تم پر ایمان نہیں رکھتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا اے اے رابی کس چیز نے تمہیں اس بات پر ربھارا ہے کہ تم میری مجلس کی تقریم کو بالائے تاق رہ کر ناحق گفتگو کرو اس نے بیعدبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی گفتگو کریں گے اور کہا مجھے لا توزہ کی قسم میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہیں لاتی اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین سے گوہ نکال کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا اگر یہ گوہ آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آوں گا پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گوہ کلام کر پس گوہ نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا کہ جسے تمام لوگوں نے سمجھا اس گوہ نے ارض کیا اے دو جہانوں کے رب کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا تم کس کی عبادت کرتی ہو اس نے ارض کیا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزق میں جس کا عذاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا اے گوہ میں کون ہوں اس نے ارض کیا آپ دو جہانوں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلح پا گیا اور جس نے آپ کی تقزیب کی وہ زلیل و خار ہو گیا اے رابی یہ دیکھ کر بول اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے نہ پسند نہ تھا اور بخدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی پڑھ کر محبوب ہیں میرے جسم کا ہر بال اور ہر رنگٹا میرا آیا و نہاں اور میرا ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اللہ وعدہ لا شریک کے لیے ہی ہر تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا اس دین کو اللہ تعالی صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص دکھائی وہ عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میں نے بسیط اور رجز میں اس سے حسین کلام کبھی نہیں سنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ اللہ تبارک وطالعہ کا کلام ہے شاعری نہیں جب تم نے سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا اور اگر اس سے دو مرتبہ پڑھا تو سمجھو کہ تم نے دو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا اور تم نے اسے تین مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے پورے قرآن کا ثواب پا لیا پھر اعرابی نے کہا ہمارا معبود تمام معبودوں سے بہتر ہے جو تھوڑے عمل کو قبول فرماتا ہے اور بے حد و حساب عطا فرماتا ہے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اس اعرابی کی کچھ مدد کرو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اسے اتنا دیا کہ اسے ایک قسرت مال کی وجہ سے بے نیاز کر دیا حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں انہیں ایک اونٹنی دے کر قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ فارسیوں نسل اونٹنی سے چھوٹی اور عربیوں نسل اونٹوں سے تھوڑی بڑی ہے اور یہ دس ماہ کی حاملہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو اونٹنی اسے دوگے اس کی تم نے صفات بیان کر دی ہیں اب میں تمہارے لئے اس اونٹنی کی صفات بیان کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا میں عطا فرمائے گا انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بیان فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں سوراخدار موتیوں کی اونٹنی ملے گی جس کے پاؤں سب زمردکے ہوں گے اور جس کی گردن زرد زبرجد کی ہوگی اور اس پر کجاوہ ہوگا جو کی قریب اور ریشم کا بنا ہوگا وہ پل سرات سے تمہیں بجلی کی طرح گزار دے گی پھر وہ اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلا راستے میں اسے ایک ہزار اعرابی ملے جو ہزار سواریوں پر سوار تھے اور ہزار تیروں اور ہزار تلواروں سے مسلح تھے اس نے ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو کس بیانی سے کام لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اس اعرابی نے ان سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا تم نے بھی نیا دین اختیار کر لیا ہے اس نے کہا میں نے نیا دین اختیار نہیں کیا بلکہ دین حق اختیار کیا ہے پھر اس نے انہیں گوہ سے متعلق تمام باتیں سنائی یہ سن کر ہر کوئی کہنے لگا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ملنے کے لیے تیزی سے بغیر چادر کے باہر تشریف لائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی سواریوں سے کوت پڑے اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس حصہ تک ان کی رسائی ہوئی اسے چومنے لگے اور ساتھ ساتھ کہنے لگے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اس چیز کا حکم دیں جو آپ کو پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خالد بن ولید کے جھنڈے تلے ہوگے راوی بیان کرتے ہیں کہ سارے عرب میں صرف بنو سلیم کے ہی ایک ہزار لوگ بیق وقت ایمان لائے